خدا انیس مسیح کے زندگی بخش نام میں آپ پر سلام تھی پچھلی دفعہ ہم لوگوں نے سیکھا تھا وعدے کے مطلق پرامیس ایگریمنٹ کے مطلق اور ہم نے تھوڑا سا سیکھا تھا جو کہ کووڈنٹ یا اہد کے مطلق آج جو question میرے پاس آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں اس وقت جیسے کہ پرانے اہد نامے میں بے شمار کووڈنٹ موجود ہے اور اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیح خداوند آئے تو انہوں نے جو ہے وہ ایک کہا خاک اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ مسیح خداوند آئے تو انہوں نے خاص طور پر جو ہے ایک نیا اہد کے بارے میں بات کی تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں جو میرے پاس question ہے کہ جو question یہ ہے کہ ہمیں کون سے اہد کو ماننا ہے جیسے بائیبل بھی دو حصوں میں تقسیم ہے نے اور پرانے اہد نامے کے اندر تو کیا ہمیں پرانے اہد نامے کو ماننا ہے یا نے کو ماننا ہے یا دونوں کو ماننا ہے اور دوسرا جو اس کے اندر جو question جو ہے وہ یہ ہے کہ پرانے اہد نامے کے اندر تو بے شمار جو ہیں وہ اہد مجود ہیں اور نے اہم نامے کے اندر ہمیں صرف ایک اہد مینلی نظر آتا ہے تو ہم اس کے بارے میں آج تھوڑا سا جانیں گے خاص طور پر میں تھوڑی تفصیل سے بتاؤں گا کہ جو اہد جو ہے وہ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو عبرانی زبان کے اندر جو اہد ہے اس کو برشیت کہتے ہیں اور پچھلی دفعہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ جو دو جو پارٹیز خاص طور پر جو ہے جس کے اندر ایک نہ صرف مذہبی اس کے اندر پہلو ہوتا تھا بلکہ مذہبی پہلو کے علاوہ زندگی کے تمام دوسرے حصوں کو ڈیل کرنے کا بھی پہلو موجود ہوتا تھا جو اہدوں کے اندر اور ہم نے اس کے اندر دیکھا تھا کہ اس کے مینلی جو ہے وہ چھے حصے ہوتے ہیں اگر آپ انس کو تمام تفصیل کو جاننا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے والی جو ویڈیو ہے جو اہد کے متعلق آپ اس کو دیکھیں آج جو ہے ہم خاص طور پر جو بات کریں گے کہ جو اہد جو ہے اس کے لیے ایک خاص لفظ استعمال جو ہوا ہے جس کو جس کو کاٹنا کہتے ہیں جیسے کہ یہ بلکل ایسے ہی ہے کہتے ہیں جیسے اگر آپ بزنس کرتے ہیں یا آپ کو جو ہے آپ پرانی جنریشن کے آج کل تو چیک نہیں چلتا لیکن پرانے زمانے میں جو بینک کا چیک ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ چیک کاٹ دو تو یہ تقریباً جو ہے یہ اسی طریقے سے جو ہے اس کے میننگ بھی ہے کہ وہ ایک معاہدہ ہے کہ وہ جو کہ پیسوں کے لحاظ سے ہے یہاں پر جو اہد ہے وہ بھی بالکل اسی سینس کے اندر جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے اور اس کی تھوڑا سا جو بیگراؤنڈ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کا ریفرنس بھی دیکھیں گے اور ایک یہ چھوٹی سی جو کلپ مجود ہے آپ اس کو بھی دیکھیں گے یہ بہت زیادہ فائن تو ہم اس کو نہیں بنا سکے لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر سے ہم کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم یہ دیکھتے تھے کہ پرانے اہد نامے کے اندر جب سب سے پہلے خدا نے ابراہام سے اہد جو باندھا تو اس نے کیا کیا اس نے وہاں پر دیکھا کہ اس نے کہا ہے کہ تین برس کی ایک بچیا لینا اس نے اس سے کہا کہ میرے لئے تین برس کی ایک بچیا اور تین برس کی ایک بکری اور تین برس کا ایک منڈھا اور ایک کمری اور ایک کبوتر کا بچا لے اس نے ان سبوں کو لیا اور ان کو بیچ سے دو ٹکڑے کیا اور ہر ٹکڑے کو اس کے ساتھ کے دوسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کی تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھبٹنے لگے پر ابراہام ان کو ہنکاتا رہا سورج ڈوبتے وقت ابراہام پر کہری نیند غالب ہوئی اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریخی اس پر چھا گئی اور اس نے ابراہام سے کہا یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے ملک میں جو ان کا نہیں پردیسی ہوں گے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے اور وہ چار سو برس تک ان کو دکھ دیں گے لیکن میں اس قوم کی عدالت کروں گا جس کی وہ غلامی کریں گے اور بعد میں وہ بڑی دورت لے کر وہاں سے نکل آئیں گے اور تو سہی سلامت اپنے باپ دادا سے جا ملے گا اور نہائیت پیری میں دفن ہوگا اور وہ چوتھی پشت میں یہاں لوٹ آئیں گے کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے اور جب سورج ڈوبا اور اندھیرہ چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دھوان اٹھتا تھا دکھائی دیا اور ایک جلتی مشل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہو کر گزری اسی روز خداون نے ابراہم سے اہد کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریاء یعنی دریائے فرات تک کینیوں اور کنیزیوں اور قدمونیوں اور ہتیوں اور فرزیوں اور رفائیم اور اموریوں اور کنانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے آپ اس نقشے کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں جو پیچھے موجود ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ کون کون سے ایک بڑا لاکہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مصر کے دریاء اور فرات کے دریاء کے اندر ایک بہت بڑا لاکہ ہے جو خدا نے بنی اسرائیلیوں کو جو ہے وہ دیا تو تھوڑا سا جو بیکڈون جو ہے اس کی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا یہ صرف خدا نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس وقت جو وہاں پر دوسرے لوگ رہتے تھے خاص طور پر ہتی وہ جب دوسرے ملکوں کے ساتھ یا دوسرے قبیلوں کے ساتھ اہد بانتے تھے تو وہ بھی یہ کرتے تھے کیا کرتے تھے کہ وہ جانور لیتے تھے اس کے دو حصے کرتے تھے اور اس کا درمیان میں خون ہوتا تھا اور وہ جو دونوں پارٹیاں ہوتی تھی وہ اس خون کے اوپر سے گزرتے تھے اور وہ اہد کرتے تھے کہ جو کچھ ہم نے اہد کیا ہے اگر ہم اس اہد کی اوپر عمل نہیں کریں گے تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا جیسے ان جانوروں کا ہوا ہے اب یہاں پر جیسے جو کہ جو کہ خدا جو ہے وہ خود جو ہے وہ اس پورے اہد کی ذمہ داری لے رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ جو آگ کا تندور کی طرح اور جو وہ دھوئی کے ایک جو پوری جو ہے ستون کی طرح جو ہے وہ اس کے اندر سے گزر رہا ہے تو وہ خدا خود گزر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اس نے کیا کیا اس نے ابراہام کے اوپر نیند بھیجی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اس اہد کی جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ذمہ داری لے رہا تھا جو کہ اہد کیا تھا کہ وہ زمین جو ہے پوری کے پوری خدا جو ہے وہ ان کو دے گا اور یہ جو ہے وعدے کی زمین ہے تو یہ اسی کنسپٹ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خدا نے نہ صرف ابراہام سے بلکہ خدا نے جو ہے پرانے اہد نامے میں بے شمار اہد کیے سب سے پہلے جو خدا نے باغ ادن میں جو ہے اس کو ادنی اہد کہتے ہیں وہ آدم سے کیا اور آدم سے کیا اہد کیا تھا خدا نے بلکل اسی طریقے سے ہے جیسے اہد ہوتا ہے خدا نے کہا تھا کہ یہ سارا کا سارا باغ ہے اس کا ہر ایک پھل تم کھانا ٹھیک ہے لیکن خدا نے منع کیا کہ جو درخت کا پھل ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا اور بعد میں کونسیکونسز بھی بتائے جیسے جو چھے شرطوں کے مطابق تھے کہ جس دن تو نے اس کو کھایا تو مرا تو خدا نے آرڑی آدم کو بتایا تھا تو ہم اس کو جو ہے جینسز کی کتاب یا پیدائش کی کتاب اس کے پہلے باپ کی چھبی سے تیسے آیت کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے باپ کی سولہ سے سترہ اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس آیت افصیل جو ہے خدا نے وہاں پر جو ہے دی کیونکہ اس نے خدا نے اس کو برکت بکشی اس کو اختیار دیا اور یہ بالکل ایک اہد کا طریقہ تھا کہ خدا جو تھا وہ خود اختیار جو خدا اس جگہ کا رکھتا تھا خدا نے وہ اختیار جو ہے وہ آدم کے ساتھ شیئر کیا اور خدا نے اس کو برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو اور اس کے بعد جتنے بھی جانور تھے چاہے وہ پانی کے اندر تھے یا ہوا میں تھے یا زمین کے اوپر تھے سب کو اوپر جو ہے آدم کو یہ جو ہے وہ موقع دیا کہ ان کے اوپر اختیار رکھے لیکن خدا نے یہ کہا کہ جو درمیان کا درخت ہے اس کے پھل کو نہیں کھانا کیونکہ جس دن تم نے کھایا وہ مرا تو یہ جو اہد ہے یہ ایک انتہائی ضروری اہد تھا اور اس اہد کو اوپر جب آدم نے جو عمل نہیں کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ جو ہے اس دنیا میں آیا اور جو گناہ اس دنیا میں جب آیا تو جو ہے وہ پھر سپنے ساتھ موت بھی لے کیایا لیکن آپ اس پورے مسئلے کو جو ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں سنیے گا اور یہ جو ہے شاید آپ نے دس دفعہ پہلے بھی سننا ہوں لیکن میں آپ کو وہاں پر لے کے جانا چاہتا ہوں کہ کیا آج ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم مسیحی آ گیا یسو میں مسیحی نے جو ہے نیا اہد دے دیا تو اس چیز کو جاننا سمجھنا انتہائی ضروری ہے جو کہ ہم پرانے اہد نامے کے اندر جو چھوٹے اہد ہیں جس کی تھوڑی سے تفصیل جان کر ہم اس جگہ پر پہنچ سکتے ہیں